اسلام علیکم ناظرین تو کیسے آپ سو لوگ امید کرتا ہوں آپ سو لوگ ٹھیک ہوں گے سو اس وقت ہم موجود ہیں فیصل مسجد فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکی طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے مسجد کا سنگے بنیاد شوال تیرہ سو چینوے ہجری اکتوبر 1976 کو رکھا گیا اور تکمیل 1987 میں ہوئی سو فرینڈز اس مسجد کی تاریخ کچھ ہوں ہے کہ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تاریخ سعودی فرما رما شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1986 کے اپنا دورہ اسلام آباد میں دی 1979 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعکت کریا گیا جس میں اسطانہ ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے چار روزہ مبہسہ کے بعد ترکی کے ودت دالو کا پیش کردہ نمونہ منتقیب کیا گیا پہلے پہل نمونے کا روایتی مسجدی محرابوں اور گمبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کی خوبصورت امین نے تمام نکادوں کی زبان گنگ کر دی سعودی حکومت کی مدد سے تس لاکھ سعودی ریال میں تیار ہونے والی یہ مسجد کموں بیش ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کی لاغت سے انیس سو چھہتر میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شراح انیس سو پیجتر میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے مصوم کر دی گئی امیراتی کام انیس سو چھہاسی میں مکمل ہوا اور آتا میں بین الاقوامی اسلامی اونیورسٹری بھی نائیں گی سابق صدر پاکستان جنرل محمد زیاؤلہ کے مزار کی چھوٹی سی امارت مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب واقع ہے یہ مسجد پانچ ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کا بینونی آتا کو شامل کر کے اس میں بیک وقت میں تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور بڑے سگیر کی سب سے بڑی مسجد ہے فن تعمیر جدید ہے لیکن سات ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائلگی کرتا ہے جو ایک بڑا تکونی خیمے اور چار مناروں پر مشتمل ہے دوسرا اس کے علاوہ روایتی مسجدی نمونہ میں سے مختلف اس میں کوئی گمبن نہیں ہے اور ایک خیمہ کی طرح مرکزی بازرکہ کو چاروں مناروں سے سارا دیا گیا ہے منار ترکی فن تعمیر کے اقاس ہے جو عام منار کے مقابلے میں باریک ہے مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برکی فانوس نصبے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطات سات کی نے دیواروں پر پچھکاری کے ذریعے قرآنی ایاد تحریر کی ہیں جو فن خطاتی کا عظیم شاکار ہے پچھکاری مغدی دیوار سے شروع ہوتی ہے جہاں خطے کونی میں کلمہ لکھا گیا ہے مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوب ایشیای مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی ترکی اور ہندی طرزت امیر کا انتظار ظاہر کرتا ہے موسیقی 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 سو فرینڈز آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہو کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی